مانی پلانٹ روت ہے وہ رکی ہوئی ہے یا پھر ان کے پتوں کا سائز بہت چھوٹا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو چل دیں آج کی ویڈیو کی طرف پانی میں لگے ہوئے جو مانی پلانٹ ہوتے ہیں جیسا کہ جانتے ہیں جو پانی ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں سوڈیم میگنیج اور کیلشیم پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلورین اور بوران کے بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے لیکن ان ایلیمنٹس کے باوجود پودے کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے این پی کے یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جس سے پودے کی گروت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پودہ بہت اچھے دیگے سے گروہ کرتا ہے تو آج کی یہ جماعہ کھا دے ہیں یہ آپ کے پودے کی تمام ہزائی اجزاء کو مکمل کریں گی اور جیسے ہی آپ کے پودے کی ہزائی اجزاء مکمل ہوں گے پودہ بہت اچھے دیگے سے گروہ کرے گا لیکن اس کے لئے میں آپ کو کچھ ضروری ٹیپس دوں گی نمبر ون آپ اپنے منی پلانڈ کو پلاسٹر کی بوٹل میں لگاتے ہیں یا شیشے کی بوٹل میں لیکن میں آپ کو سیجسٹ کروں گی آپ اس کو شیشے کی بوٹل میں یا شیشے کے جار میں لگائیے پلاسٹر کی بوٹل سے زیادہ شیشے کی جب بوٹل ہوتی ہے یا شیشے کا جو جار ہوتا ہے اس میں منی پلانڈ زیادہ چھتی کے سے گروہ کرتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے منی پرانڈ کی گروت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شیشے کے جار میں لگائیے اور اس کے بعد آپ ہر روز اس کا پانی چینج کیا کریں اگر آپ ہر روز پانی چینج نہیں کر سکتے ہیں تو ہر دوسرے دن لازمی چینج کر دیں کیونکہ زیادہ عرصہ اس میں پانی کھڑا رہنے کے وجہ سے اس میں فنگس لگ جاتا ہے اور پودہ بارن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہر دوسرے دن منی پرانڈ کے پودے کو آپ فریش تازہ پانی ڈالا کریں تو اب چلتے ہیں کھادوں کی طرف اس کے لیے جو سب سے پہلے ہے وہ ہے انڈے کے چھلکے ایک شیل اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے چار سے پانچ انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور پھر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو نل کے پانی کے نیچے دھو لینا ہے اچھے طریقے سے دھو لینے کے بعد اب آپ نے لینا ہے آدھا لیٹر پانی اور اس آدھے لیٹر پانی میں آپ نے انڈوں کے یہ تمام چھلکے ہیں وہ ڈال دینے ہیں اور اس کو ڈال دینے کے بعد اب آپ نے اس کو ڈھاپ کر کسی بھی خوشک، تھنڈی اور سایدار جگہ پر چار سے پانچ دن کے لیے رکھ دینا ہے چار سے پانچ دن تا کے لیے چھوڑ دینے کی وجہ سے پانی میں انڈے کے چھلکوں میں موجود جتنا بھی کیلشیم ہوگا جتنے بھی ایلیمٹس ہوں گے وہ تمام کے تمام پانی میں جذب ہو جائیں گے چار سے پانچ دن گزرنے کے بعد آپ کے پاس انڈوں کی چھلکوں کی یہ ایک زبردست خاد ریڈی ہوگی لیکن اب آپ نے اس کو ڈالنا کیسے ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس خاد یہ پانی لیا ہے تو آپ نے دو گلاس نل کا جہ پانی ہوتا ہے وہ شامل کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب آپ اس کو اپنے منی پرانڈ کے پودے میں ڈال دیجئے تو اس سے آپ کا پودہ زبردست نریقے سے گروہ کرے گا یہ خاد آپ نے کتنے ٹائم پیرڈ میں دینی ہے یہ میں آگے چال کر آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد جو دوسری خاد ہے وہ ہے گرین ٹی بیک اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے آدھے لیٹر پانے میں دو ٹی بیک جو ہیں وہ گرین ٹی کے اس میں ڈال دینے ہیں اور پھر اس کو آپ نے پوری رات کے لیے بگو کر رکھ دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹی بیک نہیں ہے تو آپ جو سبس چائے کی پتی ہوتی ہے ایک چمچ آپ نے آدھے لیٹر پانے میں ڈال کر پھر اس کو ڈھام کر آپ نے پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اگلی دن آگ کے پاس یہ زبردست کھا تیار ہوگی آپ نے اگر ٹی بیک ڈال لے تھے تو آپ ٹی بیک کو اس میں سے نکال دیجئے تو آگ کے پاس یہ کھا تیار ہے اور اگر آپ نے پتی سے تیار کی ہے تو آپ اس کو چھان لیجئے اور اس طرح پتی اور پانے ہی الگ ہو جائے گا تو یہ جو پانی ہے یہ آپ کے پودے کے لیے زبردست کھا تیار ہے گرین ٹی فٹیلائزر ریڈی ہے آپ کے پاس اب آپ نے اس کو ڈالنا کیسے ہے اگر آپ ایک گلاس یہ کھا تیار لے رہے ہیں تو آپ نے ایک گلاس پانی نل کا جو سادہ پانی ہے وہ شامل کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پودے میں ڈال دینا ہے تو اب چلتے ہیں تیسری کھا تیار کی طرف وہ ہے بینینہ پیل فٹیلائزر کیلی کے چھلکے کی کھا تیار اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے آدھا لیٹر پانی اور پھر آپ نے چار سے پانچ کیلوں کی چھلکے لے لینے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے اور پھر یہ ٹکڑے آپ نے آدھے لیٹر پانی میں ڈال کر ڈھام کر کسی بھی تھنڈی ہشک اور ہوادار جی کا پی رکھ دینا ہے آپ نے اس کو پانچ سے چھے دنوں کے لیے چھوڑ دینا ہے اس طرح کیلے کی چھلکے میں موجود جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ تمام کے تمام پانی میں جذب ہو جائیں گے اور کیلے کی چھلکے اچھے دیگے سے پانی میں ڈی کمپوسٹ ہو جائیں گے پانچ سے چھے دن گزر جانے کے بعد آہ کے پاس یہ ایک زبردست خات تیار ہے اس کو آپ نے اپنے پودے میں کیسے ڈالنا ہے اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نل کا جو پانی ہے ایک گلاس خات اور ایک گلاس پانی لے کر اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے اپنے پودے میں ڈال دینا ہے تو اس سے آہ کے پودے کی زبردست نہ صرف گروہ تو بڑھے گی بلکہ پتوں کا سائز بھی انکریز ہوگا تو اب چلتے ہیں نیکسٹ خات کی طرف کاؤ ڈنگ ٹی فٹیلائزر اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے گائے کا جو گوبر ہے اس کے آپ نے خات تیار کرنی ہے وہ بھی لیک وڑ خات اس کے لیے آپ آدھے لیٹر پانی لے جیئے اور آدھے لیٹر پانی میں آپ نے پانچ چمچ کاؤ ڈنگ اس میں ڈال دینی ہے کاؤ ڈنگ آپ جب یوز کریں گے تو آپ نے اچھے تکے سے فٹیلائز ہوئی خات ہی یوز کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دو دن کے لیے کسی بھی تھنڈی ہوا دار اور خوش کی جگہ پہ ڈھام کر رکھ دینا ہے دو دن کے بعد یہ آ کے پاس ایک زبردست کاؤ ڈنگ ٹی فٹیلائزر ریڈی ہوگا اب آپ نے اس کو کیسے دینا ہے آپ ایک گلاس کھات اگر استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایک گلاس پانی اور پھر آدھا گلاس پانی اس میں ڈالنا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو آپ کے پاس ایک زبردست کھار ریڈی ہے تو اب آپ اس کو اپنے پلانٹ میں ڈال دیجی آپ کے پلانٹ کے جو پتی ہیں نہ صرف ان کا رنگ بہت زیادہ لش گرین ہو جائے گا پتوں کا سائز انکریز ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگا پودا بوشیز بھی ہو جائے گا تو اب چلتے ہیں لیکن یہ کھا تیار کرتے وقت آپ نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں پیاز اور جو لہسن ہوتا ہے اس کی چھلکیں یوز نہیں کرنے ہیں باقی آپ تمام چھلکوں کا استعمال کر سکتے ہیں تمام سبزیوں کے اور تمام پھلوں کے تو آپ نے ان کو لے لینا ہے تو پھر آپ کسی بھی برینڈر میں آدھا لیٹر پانی ڈالیے اور یہ تمام سبزیوں اور پھلوں کے جو چھلکیں ہیں انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اس میں ڈال دیجئے اور پھر اب آپ نے اس میں ایک چیز شامل کرنی ہے اور وہ ہے ایفسم سوڈ ایفسم سوڈ کے بارے میں میں اوریڈیا کو بتا چکی ہوں یہ ایک ایسا نمک ہے جو کہ پودے کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ پینی فیٹ ہوتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں پودے کی جو گروت ہوتی ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے تو آپ نے ایفسم سوڈ کے کھانے کا ایک چمچ اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے ٹھیکی سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک زبردست کھار ریڈی ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو دینا کیسے ہے کس بھی مل مل کی کپڑے سے اس کو چھان لینا ہے تاکہ پانی سارا الگ ہو جائے اور جتنے بھی پیلز ہیں وہ الگ ہو جائیں تو اس ایک گلاس پانی کو چار گلاس پانی میں ڈالنے کے بعد اچھے ٹھیکی سے مکس کر لیجئے تو آپ کے پاس ایک زبردست کچن ویسٹ فٹلائزر ریڈی ہے تو اب آپ اس کو اپنے پودے میں ڈال دیجئے تو اس طرح میں نے آج آپ کو پانچ زبردست مایہ کھانے بتائی ہیں اب آپ نے یہ کتنے ٹائم پیئر میں ڈالنی ہے اور کیسے ڈالنی ہے اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب آپ اپنی پرانکیف جو پانی ہے اس کو چینج کرتے ہیں تو آپ نے پانی کے جگہ پر یہ کھار ڈالنی ہے اور پھر اس میں آپ اپنے پودے کو لگا دینا ہے تو جیسے ہی ایک یا دو دن کے بعد آپ اس کا پانی چینج کرتے ہیں تو پھر آپ پانی چینج کر دیجئے گا اس طرح ایک سے دو دن تک پودے چاپانی میں رہے گا تو بہت اچھے تکیس سے گروہ کرے گا اور اس کے تمام ایلیمنٹس بھی اس کو مل جائیں گے اور کھار میں موجود تمام ایلیمنٹس بھی پودے کو مل جائیں گے جو پانی میں لگے ہوئے پودے ہوتے ہیں یہ بہت سنسٹیب ہوتے ہیں انہیں زیادہ کھار نہیں دی جاتی اس لیے آپ نے یہ چو پانچ مایہ کھارے ہیں ان کا ٹائم پیرڈ یہ ہے کہ آپ نے چالیس سے پچاس دنوں میں صرف ایک بار کھار دینی ہے یہ پانچوں کھارے آپ نے ایک ساتھ پودے کو نہیں دینی ہے بلکہ چالیس سے پچاس دنوں میں صرف ایک بار آپ نے انہیں پودے کو کھار ڈالنی ہے چالیس پچاس دن گزر جانے کے بعد جب ایک کھار کا ٹائم پیرڈ میں کمل ہو جائے تب آپ اس میں دوسری کھار ڈالیے گا کیونکہ جو پانی والے پودے ہوتے ہیں ان کی جڑیں ڈریکٹ پانی میں ہوتی ہیں اور بہت جلدی کی ساتھ خاد کو لے لیتی ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو بہت احتیاط کے ساتھ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے خادوں کو تیار کیجئے اور اپنے پودے میں ڈالیے آنکھے پودے زبردست طریقے سے گروہ کریں گے تو مجھے مید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے میری چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو کی ساتھ آپ اپڈیٹ رہ سکے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں